بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع طفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کام العجلات عطا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے ساتھ کے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں کشمیر فلسطین اندوستان کے مسلمانوں کو ظلمہ ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائیے بے رزگاروں کو اچھا عالی عزت والا رزگار نصیب فرمائیے بے اولادوں کو اولاد نورینا عطا فرمائیے جو صحیح بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو شرم و حیاء اور والدین قادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں امت مسلمہ کو اس وزی وبا سے نجات اور ملک پاکستان کو موزی وبا سے پاک فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و نا حبیبی محمد و علیہ وسلم آج جمعہ تو المبارک ہے تمام دوستوں کو جمعہ مبارک کوشش کریئے باوزو درود شریف کے توفے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور پیش کریئے کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی اطا فرماتا ہوں آپ پڑھیں آقا سنیں جواب اطا فرمائیں اور کیا چاہئے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و نا حبیبی محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کے لئے بھی وہی پسند کریں پھر زندگی کا ملزہ ہے پھر رب خوش ہوتا ہے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنے کو اچھی لگتی ہے وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کریں آپ اپنے لئے یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹیو سوچ نہ رکھے نیگیٹیو بات نہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جاتی ہے پیٹھ پیٹھے بھی کی جائیں مگر جو حقیقی سچا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی پیٹھ پیٹھے بھی آپ کی عزت کرتا ہے اور آپ کے سامنے بھی آپ کی عزت کرتا ہے اور وہی کمیاب ہوتا ہے حضرت سیدنا سلمان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی غیر مجود کی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنے غیر مجود کی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بھی تعریف کی جائیں یہی چاہتا ہے ہر انسان پیٹھ پیچھے ہو یا سامنے ہو تو پھر خود کوشش کرو کہ جب دوسرے بھائی کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہو جس کو غیر بد کہتے ہیں جب اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہو تو کوشش کرو اس کی تعریفیں کرو گے تمہاری بھی تعریف کی جائے گی اس کے برائی بیان کرو گے عیبوں کو تلاش کرو گے عیب بیان کرو گے تو ہوگا کیا تمہاری ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں جا رہی ہوں گی اور گناہ تمہارے پلے پڑھ رہے ہوں گے حضرت سیدنا شیخ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی غیبت کرنے والے پر غصے میں نہیں آنا چاہیے غصہ کرنا مناسب نہیں ہے اگر کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے اس سے تو بہت مخبت کرنے چاہیے ہیں کہ اس غیبت کرنے والے کی وجہ سے اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں تو سواب مل رہا ہے اس کی نیکیاں تمہیں مل رہی ہیں اگر جے اس نے اس بات کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا مزید آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں تو وہ بے وکوف انسان ہے البتہ کسی شریع وجہ سے غزبناک ہونا سے ہی ہے اگر اسے عبرت دلانی ہو نصیت کرنی ہو تو تب ٹھیک ہے ورنہ اس کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں آ رہی ہیں تو پھر آپ کو کیا ہے کونسا گھٹا ہو رہا ہے تو دیکھئے نیکیاں آپ کو ماتے ہیں مگر جب کسی دوسرے بھائی کی بہن کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کے پلڑے میں جا رہی ہیں آپ کے پلڑے میں کیا ہو رہا ہے گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو کوشش کریں جو آپ کی غیبت کرتا ہے آپ اس سے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ میری غیبت کرتا ہے میرے پیچھ پیچھے میری باتیں کرتا ہے تو اور اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں جب آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو ایک نہ ایک دنوں سے ضرور غیرت آئی جائے گے اور وہ آپ کی غیبت کرنا چھوڑ دے گا تو گصہ کرنے کی بجائے محبت کے ساتھ پیش آئیں محبت اگر سچی ہوئی تو ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور وہی آپ کا دوست آپ کا مخلص دوست بن جائے گا اگر وہ بھی آپ کی غیبت کر رہے ہیں آپ آگے سے جا کے لڑائی کرتے ہیں تو پھر فرق دونوں میں کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے جب آپ محبت سے پیش آئیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ بدلی جائے گا حضرت سیدنا بکر مزیین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو جیسا کہ آج کل ہمیں ہر جگہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں دو چار دوست جمع ہوتے ہیں جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں جہاں مرض جمع ہوتے ہیں چار جمع ہیں تو پانچ میں کی غیبت شروع ہے جو نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں زیادہ اسی غیبت اور چولی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی کسی اتداد میں آج کل تو آسانیاں پیدا ہوگی ہیں گر گر پانی ہے ٹوٹی آن کرو تو پانی آ جاتا ہے نال آن کرو تو پانی آ رہا ہے پہلے دور میں لوگ دور دراز کموں سے اٹھا کر لاتے تھے اور عورتوں کے سروں پر دو تین تین برطن انہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے گھڑے پانی کے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے مگر پھر بھی کھڑی ہو کر خوب گپیں لگا رہی ہیں دوسروں کی غیبت کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں اسی وجہ سے زیادہ کسرت سے جہنم میں جائیں گی تو ہماری ماں بہنیں جتنی ہیں کوشش کریں اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کے عیبوں کو وہ زہر کرتا ہوا پھر رہا ہے سب کے عیبوں کو زہر کر رہا ہے تو جان لو وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی خفیہ تعبیر کا شکار ہے عیبت کر رہا ہے تو کس کا دشمن بنا اللہ کا تو جو اللہ کا دشمن ہوگا پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور وہ کہاں جائے گا آج کر دنیا کی دو نمریں دیکھئے آگے کچھ پیچھے کچھ عزر سیدنا بشر خافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو لوگوں کی دوستوں کی بہن بہنیوں کی غیبت کرتے ہیں مگر جب ان کے سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں منافق انسان عزر سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گوشہ نشینی آپ نے اختیار کر لیں تو عزر سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے حاضر حدمت ہو کر کہا کہ آپ تار کے دنیا ہونے سے آپ کی گوشہ نشینی سے مخلوق جو آپ رحمت اللہ علیہ سے فیوز و برقات حاصل کرتی تھی اس سے تو محروم ہو گئی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے دو اشہار ارشاد فرمائے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی ہے اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ازار مخبت اور وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بوس اور کینے کے بچھووں سے لبریز ہیں اور آج کل اگر دیکھیں ہر طرف یہی حال ہے تو اپنے اوپر رحم کیجئے دوسروں کے اوپر آپ نے کیا رحم کرنا ہے اپنے اوپر رحم کیجئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے غیبت قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے دوسرے بائی کی غیبت کی گویا وہ اپنے مردہ بائی کا گوشت کھا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال سبق دیا جائے کون پسند کرے گا گوشت بھی کھائے اور وہ بھی اپنے مرے ہوئے بائی کا نوچ نوچ کر کوئی بھی نہیں کھانا پسند کرے گا تو پھر غیبت کرنا چگری کرنا چھوڑ دیں برنا کل قیامت کے دن کھانا پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص کرم فضل سے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے میں ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے اپنا اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھئے اور غیبت چگری سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو مانگ بینوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں اور اپنے بچیوں کو بیٹیوں کو بچپن سے ہی دکھا دیں کہ بیٹا یہ بری چیز ہیں تاکہ ان کے بچپن سے عادت بن جائے کہ دوسرے کی عبت نہیں کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ